علیہ السلام حددد اس وقت میں آیا ہوں کتارہ امام علیہ السلام ایسے مقام پر جہاں پر میرے مولا علیہ السلام نے راہب عیسائی کو پانی نکال کے دیا اور وہ پانی آج بھی جاری ہے مولا نے جس کو کہا یہ برف سے زیادہ تھنڈا یا خور سے زیادہ ساپ اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جگہ سامنے جو سوایاں آل محمد کہا جاتا ہے جب لٹا ہوا کافلہ شام سے لوٹا تھا پہلی رات یہاں پہ رکا تھا کربلا میں تو آپ کو لے کے جاتا ہوں زیارت کریں ویڈیو آکر تک دیکھیں کہ میں آپ کے تھا شاکر علیہ السلام یہ پانی جو آپ دیکھ رہے انشاءاللہ مولا علی نے نکالا اس وقت ہم جا رہے ہیں قطارہ امام علیہ السلام وہ جگہ جہاں پر میرے مولا مشکل کشہ کربلا کی سرزمین پر کربلا کی سرزمین کے تھوڑے فاصلے پر آپ نے جبلوں کے درمیان ایک سہرہ سے پانی نکالا جب آپ در سے گزر رہے ہیں وہاں کے معاملے وہاں نے لوگوں نے آپ سے التماز کی کہ ہمیں پانی کی بہت شدت ہے ضرورت ہے شدت سے تو آپ نے پھر ان جبلوں سے دیکھیں کربلا کی سرزمین جہاں سہرہ وہاں یہاں جبل ہونا بڑی بڑی بات ہے میرے مولا علی کی موجزے کی جگہ ہے جو میں ہم کو سیارت کرانے جا رہا ہوں آج قطارہ امام علی ان جبلوں کے درمیان خوبصورت جگہ اور اسیرہ نے کربلا جب شام سے لوٹے تھے تو یہاں پر اللہ حوت پر ایک رات استرہت کی تھی کربلا کے تھوڑے فاصلے پر چالیس پینٹالیس کلومیتر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے آپ مومنین سلطمہ سے جب بھی کربلا ہیں تو اس جارت ضرور کریں خوبصورت منظر دکھانے جا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے آپ ان بیابان سہرہ اور وہاں پہ یہ جبل آ جائیں اس جبلوں کے درمیان اسی جگہ جہاں پر پانی کی قلت اور شدت ہو وہاں پہ میرے مولا مشکل کو شاہ میں پانی نکالا ہے دیکھاتا ہوں آپ کو پوری جگہ انشاءاللہ محمد وعالی محمد کربلا کی سرزمین پر قطارہ امام علی علیہ السلام آپ نے نام تو سنایا آج اس کی زیارت بھی کر لیں میں دیکھا ہے یا جو آئے ہوئے ہیں ان کو ان کے نام معلوم نہیں ہوگا تو میں آج ہاں بتاتا ہوں ان سہرہ کے درمیان میں جبل کا ہونا اور اس طرح جبلوں کا ہونا اور اس طرح پانی کا ہونا ہاں بڑی سعادت ہے سہرہ ہمیں پانی کا نکالنا یا تو نبی کا کام ہے یا پھر نبی کے وسیع کا بلکل اسی طرح مولا علی مشکل کو شاہ شہر خدا علی بن نبی طالب علیہ السلام کربلا کی سرزمین سے جب ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس جگہ پر رکھ کر جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پانی کی شدت ہے تو آپ نے جبلوں کے درمیان پتھروں کو ہٹا کر پانی نکالا جو آج بھی وہ پانی محمد مجل پر جب میں پہنچ چکے ہیں ایک عطارہ امام علی علیہ السلام پر یہاں پر مومنین سلام پڑھ رہے ہیں زیارت پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جب میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام لوٹے ہیں تو یہ حدیث جو حوارد ہوئی ہے اس طرح چلتے چلتے آخر تک پھر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب میرے مولا علیہ السلام سفین سے لوٹ رہے تھے تو اس جگہ پر پہنچیں تو لوگوں نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ نے مالک اشتر کو بیجا ان کی طرف اور مالک اشتر ان مومنین ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پانی کی شدت سے ضرورت ہے تو پھر میرے مولا علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا ان کو یہاں سے ایک ایسے پانی سے متبرک کرے گا ایسا پانی عطا کرے گا میرے ہاتھوں سے جو پانی جو ہے کیا کہتے ہیں برف سے بھی تھنڈا ہوگا یاکوز سے زیادہ میٹھا ساف ہوگا اور میٹھا پانی ہوگا شہد سے بھی زیادہ اور پھر میرے مولا علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا اس جگہ پہ خود ہو وہاں پہ ایک پتھر نکلا کالا سا اور پھر وہاں اس جگہ سے میرے مولا مشکل کشانے پانی نکالا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پورا ایک واقعہ ہے انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو میں نے مسجد براثہ میں بتایا راہب کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں عیسائی لوگ تھے مولا سے انہوں نے طلب کیا تو جب مولا نے پانی نکالا ہے شخص آتا ہے ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مولا سے کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں یا نبی کے وارث ہیں تو آپ نے کہاں جی میں نبی کا وارث ہوں میرا نام علیہ حیدر اکر راہ رہے تو وہ بالکل اس طرح وہ سنتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے راہب بھی تو یہ وہ جگہ ہے جسے قطارہ امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے جب یہ شفین کا واقعہ تربلا سے پہلے مولا علیہ علیہ السلام کی حیات میں ہیں میرے خیال سے یہ پانی تب ہی مولا نے یہ سمجھ کے نکالا ہوگا کہ یہاں پر میرے بچوں کا میرے اہل کھانوں کا لٹا ہوا کافلہ بھی آئے گا ان کو پانی کی شدت بھی ضرورت پڑے گی مولا نے کچھ اس طرح پانی نکالا کہ وہ واقعہ چودہ سو سال پہلے کا اللہ اکبر اور آج تک لوگ اس پانی سے پی کے سیریاب ہوتے ہیں تو میٹھا تھنڈا پانی ہے یہاں کا اور مولا نے جیسے کہا کہ شہر سے بھی میٹھا پانی جو شفا کے آپ مریضوں کے لئے لا علاج مریضوں کے لئے لوگ لے کے جاتے ہیں شایعہ شفا یا پانی ہے تو انشاءاللہ آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں خوبصورت منظر دیکھ رہیں پتارہ امام حلی علیہ السلام اسیرہ نے کربلا ایک رات یہاں پر رکے تھے اور امام سجاد علیہ السلام اپنے لٹے ہوئے کافلے کے ساتھ ایک رات آپ نے اس پرات کی چلتے ہیں اندر آپ کو زیارت کراتے ہیں اس مقام جب کربلا آئیں تو اس جگہ پہ ضرور آئیں لنگر و نیاز کا بھی اتمام ہوگا اور آپ کے لئے دعائیں بھی کی جائیں گی جنہوں نے بس پری کر آکے دیئے لنگر و نیاز کر آکے دیا ہے ان کے لئے خصوصی دعائیں چلتے ہیں اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کا سہرا ہے کربلا کے سرزمین کے بالکل سامنے کس طرح کا منظر ہے یہ جبل کیسے کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ سہرا ہوتا ہے تو یہ جبل کا وجود کیسے آیا چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اندر سے زیارت کراتے ہیں آپ کے ساتھ شاکر علی نجویق اندر چلتے ہیں آپ کو زیارت کریں مدد اس وقت میں موجود ہوں کربلا کے سرزمین پر جہاں پر کتارہ امام علی علیہ السلام ہے امام علی علیہ السلام نے پتھروں کو ہٹا کے عیسائیوں کو پانی پلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پانی ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا یاکود سے زیادہ خوبصورت ہوگا پانی اور یہ وہ جگہ جہاں پر اسیرہ نے کربلا جب شام سے رخصت آزاد ہو کے جہاں پر کربلا پہنچیں تو پہلی رات جہاں پر آپ نے استرحاد کی امام سجاد اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ حالیہ نے چلتا ہوں آپ کو زیادہ کرتا ہوں قطارہ امام علی علیہ السلام ویڈیو آخر تک دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد لا فتا الا علی لا صیف الا ظلفقار قطارہ امام علی علیہ السلام جس کو آپ کو زیادہ کرانے آیا ہوں اللہ اکبر خوبصورت منظر خوبصورت جگہ اسلام علی یافو بالدین اللہ اکبر یا حسین دل کو تھامے میں آپ کو ایک مقام کی زیارت کرانے جا رہا ہوں یہ وہی مقام ہے اسیرہ نے کربلا یہاں پر ایک رات رکے تھے اور یہاں پر لٹا ہوا کافلا جب کربلا پہنچا تو پہلی رات یہاں پر انہوں نے استرہاحت کی تھی آرام کیا تھا اور میرے مولا مشکل کشا کا ایک گواں ہے وہ بھی زیارت کرانے جاتا پہلے اور ساتھیں کربلا کے سرزہین ہر وقت یہ آپ علماء کرام سے سوال پوچھتے ہیں اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں خود ضمیر سے سوال پوچھتے ہیں جب یہ لٹا ہوا کافلا آیا ہوگا تو وہ راستہ کون سا تھا جب یہاں سے گھایا ہوا ہوگا تو کون سا راستہ تھا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی وہ راستہ ہے قطارہ امام حلی علیہ السلام کی اس جگہ پر ایک یہ مقام ہے جہاں پر لٹا ہوا کافلا ایک رات لٹا ہوا کافلا رہا تھا مقام سبایہ اہلوید یعنی وہ اسیرہ نے کربلا کو عربی میں سبایہ کہا جاتا ہے آپ چہلوم اور محرم میں دیکھتے ہوں گے جس طرح میں نے منظر آپ کو دکھایا تھا یہ ہے قطارہ امام علیہ السلام میں ایک مقام جہاں پر لٹا ہوا کافلا ایک رات رکا تھا ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہاتھ مار کے کہیں یا حسین یا زیند یا عباس یا حسین اب کہتے ہیں جب بہتر کے سر شام گئے تھے ایک ہی سر لوٹا وہ صرف سر مولا حسین بی بی زینب نے کہا کہ سجاد یہ زینب شام سے کہیں نہیں جائے گی جب تک میرے بھئیہ حسین کا سر مجھے نہ دے دیں اللہ اکبر وہ ہی سر لے کر بی بی زینب سلام علیہ علیہ یہاں سے کربلہ آئی ہیں اور آپ نے اپنے بھئیہ حسین کو پرسا دیا ہے سلام علیہ یہ وہ مقام ہے جیسے عطارہ امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے یہ پانی کی حرکت آپ دے سکتے ہیں ابھی بھی یہ ٹپک رہا ہے میرے خیال سے میں آپ کو اور قریب سے دکھاتا ہوں یہ وہ پانی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے ان جولوں کے درمیان میں نکالا ہے جبراہب نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نبی ہیں یا نبی کے وسیع ہیں تو امام علی نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا وسیع جانشین بلا فصل علی ابن نبی طالب پانی رکا ہوا نہیں ہے یہاں سے پھر باہر لگا ہوا ہے لوگ وہاں سے بھرکی جاتے ہیں پانی ٹپکتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ساری دعائیں یہ پانی لے کے جائیں مریضوں کو پلائیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا کرے گا الہی آمین خوفصورت منظر ہے میں آپ سب کے لئے دعا گوھوں مولا حسین اس مقام مقلچس کی آپ تمام امنین کو زیارت نصیب کریں ٹپکتا ہوا پانی جبلوں کے درمیان یہ میٹھا پانی جس کے مولا علی فرماتے ہیں اے مالکی اشتر ان لوگوں کو بتاؤ یہ وہ پانی نکالنے جا رہا ہوں اللہ کی برکت سے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور یہ پانی وہ ہے جو یاکوت سے زیادہ ساپ اللہ اکبر ہم نے آپ کے ساتھ جاکر علی نچپی اور خوفصرد منظر آپ کو دکھایا ہے مری علیہ السلام کا یقیناً آپ مجھے دعا دیں گے دل سے اتنی خوفصرد زیارت آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ قطارہ امام علی علیہ السلام پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ یہاں کی خادم ہے قطارہ امام علی علیہ السلام سے انسان ان سے شرف حاصل کرتے ہیں کہ یہ جو مقام یہ جو جگہ ہے اسے قطارہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس مقام کی فضیلت کیا ہے امام علی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محل نبیع فضل من مقالبی المنید فباقی انطرد فمالک الاشتر ساعد هذا الراحن فقال هل ما اوجد نروح؟ قال لا خذ نهر الفراز قال لا قدب فرص خیل فأيوان تحمس هذا المكان فقال نحو الصخر فاجئوا اربعين رجل انسفرات مارکون وشیوروا فاجئوا امام علیت حناء عليها فرفاعها فطلع البیرد سفین کے لئے گئے تھے تو اسی راستے پر آپ رکھیں تو یہاں پہ ایک رائب تھا ان سے اس نے پوچھا یہاں پہ کوئی مائے یا پانی وغیرہ کے کوئی سہولت ہے تو اس نے کہا نہیں صرف مائے پورات کیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو بھی مولا علی کے ساتھ فوج تھی وہ بڑی پانی کی شدت ان کو انتظار تھا پیاس لکی ہوئی تھی تو مولا نے مالک یشتر کے ذریعے سے سوال پوچھا رائب نے کہا پورات کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک جگہ کو ترب اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے ایک پتھر نکالا اور پھر لوگوں کو کہا اس پتھر کو ہٹا چالیس لوگ مل کر اس پتھر کو اٹھانے لگے مگر نہیں اٹھا مولا قریب آکے اس پتھر کو اٹھاتے ہی اس جگہ سے پانی نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کو قطارہ امام علی علیہ السلام دارا جاتا ہے اس پانی کی برکت یہ ہے کہ یہاں پہ منیز کو شفاہ ملتی ہے یہاں پہ لوگ حاجت مائی جاتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ با اولاد ہو کے جاتے ہیں جن کو جو مرض ہوتا ہے ان کی پانی شفایات ہیں اگر آپ بھی آئیں تو اپنے لیے پانی دے کے چاہیں اس لائے راج مریض کو پیلائیں حسن جو بے اولاد ہیں ان کو پیلائیں اللہ ان کو اولاد سے نوازے جائیں بہت بہت شرف ہے میں آپ سب کے لیے دعا جہنے کہ اللہ پاک اس مقام کی زیارت آپ کو بھی نصیب کریے ایک خاضر نہیں لہتا انہوں نے یہ تفسیر بتائی اکو مقام نظاق ہے انہوں نے مقام سبایی هذه بے اللہ حالی اسی مقام نظاق ہے من هذا المقام ما لatiques continue اس طرف متوسکά ہے مقام شبایے مقام سبایے انہوں نے مقام سبایے اعتکتے ہیں الز..]P طفیق ير assembling enmnos اس طفیق جن 63 اگر یہاں سے ایک اور مقام ہے جب وہ اسیرانی کربلا لوٹے ہیں تو یہاں سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مقام ہے جہاں پہ اسیرانی کربلا شام سے لوٹے ہیں تو وہاں پہ روئے ہیں کہ اگر کوئی رات کو وہاں پہ آرام کرتا ہے تو بچوں کے رونی کی آواز سنتا ہے بلکہ ادھر بھی یہی ہوتا ہے جب کوئی آرام کرتا ہے رات کے وقت جہاں پہ رونی کی آواز بچوں کے آتے ہیں اللہ حوال سلام اللہ حضر 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 یہ کہہ رہے کہ یہاں پر جو مقام ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کی نیچے ہم جو ہیں قدموں کو دیکھتے ہیں اور مختلف قدم ووجود ہے اور جانے کی تو اس طرح کہ نشانات بادی رہے گئے ہیں اس کی اوپری ہم نے یہاں پر زریعہ مبارک بنا ہے یہ بڑا کوئی مشرف مقام میں یہاں تمام پاکستان ہیں دنیا مام عمین سے مع Ga,' جببی کربلا آئیں قطارہ امام علی پہ ضرور آئے قطارہ امام علی کے علاوہ جو اور مقام ہے جو اسیں کلومیٹر پاس رہے ہیں ائینف تمر ہے اس کا نام ہے اگر آپ جانا چاہیں تو اپنے کی آلو یوں میں جانتا اس کا نام ہے جناب خبر کا دل مقام ہے ایمان حسن کا دل مقام ہے ان سہرا اور بیابان میں کیس طرح انفید آئے ہوئی جو ملے آپ کو ویڈیو میں دیتا ہے یہ پوری ڈیٹیل تھی جو میں نے خادم سے پوچھی ہے جو آپ کو بتا ہے میں آپ کے ساتھ شاکر علی ریجفی اللہ بھائی جن مومنین نے طلابِ حوزہ علمی ہے نجو فی اشرف کے طلاب کو زیارتِ امام حفین اور زیارتِ قطارہ امام حلیق پشکی ہے ان میں سب سے پہلے سید آگا حفین، بیوی زبیدہ حدر، حرکن علاوہ حفین، شریفہ بیوی، شہناز بانو، عمران گلام حدر ان مومنین کے پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی مشاکل کو حل کرنا اور ان کی آگا حفین اور جن مومنین کا میں نے نام دیا ہے ان کی توفیقاتِ خیر میں عذاب افراد ہے اور ان کے تمام آمار علیہ پروردگار اپنی بارگان سے بلو بنزے پروردگار سے دعا ہے جن مومنین نے جس حوالے سے بھی یہ خاص نام جس نے بس کرنا ہے حصہ دیا ہے پروردگار ان کی توفیقاتِ خیر میں عذاب ان کی مشاکل کا حلقہ ہوئے ان کو آفات و بلیاز سے محفوظ کنے اور سب سے مرہوم خان علی بنام حدر، ابن بنام حدر جس نے یہ بس کا احتمام کیا ہے اس کی ثواب کے لیے، اس کی شفاق کے لیے، اس کی مقرب کے لیے تمام بنکا گول انترین صلاحات لائم نسید آمار علیہ پروردگار جے وقت ہندہ کے خبر اپنی جو کوئی کہہ دیں جو کانکلو بھالا میں سوٹی میں روہا لیکن ان میں مسکرات، ان میں غور، ان میں مسکرات قید ہیں میں علی جنہوں قرانی ہوئی پریشان تھی کرے پانید ہی رملہ جی ملومان کہیں جنہوں جی رملہ کا تیہا کنید مدائیو توانید ہی مطان کی شکت موجودہ اینا جردی پانید گی جی قریب آئی قریب چہکر جوان لگی بان دیکھ کہ یا رملہ پانید بیش اوکر منائکت تھی دیا جنہ دے استقبال کی دیر دیو بڑ ما شمگئن اینا دیا وانا دیا پین منخا موسیقی 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 موسیقی